کرایا گیا آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کس طرح بلدیاتی انتخابات سے فرار حاصل کیا گیا تحریک انصاف تو سلسل سے اپنے موقع پر قائم ہے یک نقاطی ایجنڈا ہے نئے انتخابات ہم چاہتے ہیں عوام فیصلہ کرے اور عوام سب کی سنے گی سن کر فیصلہ کرے گی آپ اپنا موقع عوام کے سامنے رکھیں ہم اپنا موقع عوام کے سامنے رکھیں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کراچی جیسے انتخابات کروا کے اسیملیاں بنوالیں گے اور عوام خاموش رہیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ کے سامنے ہیں انیس سو ستتر کے واقعات آپ کے سامنے ہیں تاریخ قوت بھولیے ستر کے انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے ہیں ستتر کے انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے ہیں اگر آپ نے ایسا کیا تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی پاکستانی عوام اور قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی چنانچہ واحد راستہ ہے اسیفے قبول کیجئے ہم نے اپنی دو حکومتیں قربان کی ہیں ہم نے دو اسیملیاں قربان کی ہیں اس لئے نہیں کی کہ آپ اپنے فیصلے مسلط کریں اور آپ اپنی منمانی کریں آپ جمہوری روایات کو اپنے پاؤں تلے روند دیں اس لئے نہیں کی آج یہ حکومت ایک مرتبہ پھر بے نکاب ہو گئی ہے ان کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے یہ نہ سیاسی استقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ نہ میشت کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور دیشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے نہ اس سے نمرد آزمہ ہو رہی ہیں کنفیوزن کا شکار ہے اور ہم قوم کو اس کنفیوزن سے نکالنا چاہتے ہیں سپیکر صاحب کہاں ہیں آپ کہاں ہیں میمبرز آپ کی تلاش میں ہیں میمبرز آپ کی تلاش میں ہیں آپ ہمیں بلاتے تھے ہم آپ کو آج صدا دے رہے ہیں آئیے عصیفہ قبول کیجئے شکریہ